اسلام علیکم ماہو شاہد حسین جبران ناصر ایڈوکیٹ ساتھ ہمارے ساتھ مجود ہے کل نکیب اللہ کا کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے اور ممکنہ طور پر رہو انوار اور دیگر ملتمان کا جو کیس کا فیصلہ کل سنایا جاگا ان سے دادے دشت گنڈی کی عدالت سے آج آپ نے پریس کانفرنس کی ہے نکیب اللہ کے بھائی اور دیگر جو جرگاہ مائدین تھے وہ بھی شریک تھے پریس کانفرنس کرنے کی وجہ کیوں ہیں یہ پیش اور کل دیکھئے ہمارا فرض یہ رہا ہے روز اول سے جب سے ہم نے اس کیس کی ذمہ داری لی تھی پرائیوٹ ریسپونڈنٹ جو کمپلینٹ ہیں لیگل ایرز جو ہیں ورسہ نکیب کے ان کے والد محمد خان اور پھر ان کی وفات کے بعد اس کے بھائی عالم شیر کی طرف سے کہ جو جو نائنصافیہ اس کیس کی پرسیڈنگز میں ہوئی ہیں کیونکہ نائنصافیہ صرف حتمی فیصلوں میں نہیں ہوتی ہیں نائنصافیوں کا جو جو کہتے ہیں نا جڑم کے اندر آپ وہ دیتے ہیں وہ آپ پرسیڈنگز میں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو بھویں گے وہی کٹیں گے تو آپ نے اس میں یہ بھویا کہ جتنے بھی اینی شہدین پولس کے ہیں وہ اپنے بیانات سے پھر جائے وہ اپنے بیانات میں جانمجھ کے تصادات لے آئے اور پھر بجائے اس سے کہ ان کے خلاف کوئی ڈسپنری انکوائری ہوتی کہ بطور پولس کے اہلکار ہوتے ہوئے تو ان نے غلط چھوٹی گواہی کیوں دی ان کو اچھی پوستو سے نوازہ گیا پھر آپ نے مزید اس کے اندر یہ پروسیڈنگز کے اندر ظہر بھویا کہ آپ نے جو اوریجنل ریکارڈ بنایا تھا ڈی ایس پی کمر نے جس کے تحت اس نے فیک انٹریز کی تھی ساری اسلے کی باروت کی اور فیک انکاؤنٹر کی جو ثبوت توسی کے خلاف کے اس نے یہ سارا ایویڈنس غراب کیا ہے وہ آپ نے گھما دیا ریکارڈ پولس کا ریکارڈ گھما دیا اور کہا کہ جی یہ تو بینورسکیشن کا حصہ نہیں بن سکتا پھر آپ نے سی ڈی آر جو ایک بہت پروف تھا جو کہ اینی شاہد تو کوئی نہیں تھا انکاؤنٹر کا چار لوگوں کو آپ نے انکاؤنٹر کیا چاروں لوگوں کو آپ نے شہید کر دیا ان چاروں کے خلاف آج تک کوئی کرمیل ریکارڈ نہیں ہے نائے ساک اور صابر کی خلاف کی کرمیل ریکارڈ نکلا ناظر جان کی خلاف نک نکی بولا محسود کے خلاف تو سی ڈی آر جیو فینسنگ ٹکنالوجی کی آج کی دنیا میں ایک ثبوت تھا کہ راہ انوار موقع پر موجود ہے پولیس کے دو گواہ آئے اور سی ڈی آر کو پریزنٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کے بیان کی نفی کر دی تاکہ اس کا بھی فائدہ راہ انوار کا ہو خیر ہم نے کوشش کی کہ تیسر انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ آگے سی ڈی آر کو اور جیو فینسنگ کی رپورٹ کو ایکسپین کرے کوٹ کو مگر آہ کوٹ نے وہ درخواست رجٹ کر دی اور اس کی اپیل پڑی ہوئی تھی ہائی کوٹ میں کہ پیچھے فیصلہ ہو گیا ہے زیادہ شکردی کی عدالت کی طرف سے کہ ہم حقی فیصلہ اس کیس میں دے رہے ہیں تو جب آپ نے ہر طرف سے یہ کوشش کی وہ گواہ ہوں انسان کی صورت میں وہ شوائد ہوں دوکمنٹ کی صورت میں یا وہ گواہیوں اور شوائد ہوں ٹکنولوجی کی صورت میں تمام تر ہی مسک کرنی ہے تمام تر ہی تباہ کرنی ہے تو ایک پریشر ہے نا مستقل کہ راہ انوار بری ہونا چاہیے تو کیا یہ پریشر آصف علی ذرداری کا ہے پیپس بارڈی کا ہے جس کے بہت سارے غیر قانونی کام کے اندر آگے آگے مرد کرتا رہا رہا ہوں انوار اور تب ہی من پسند پوستے لے کے دس دو سال تک بٹھا رہا ضرور ہوئے کیا ہے اس میں پریشر ملک ریاستہ ہے اس کے بہریہ ٹاؤن کے لیے انگنت گھوٹوں کے اوپر گڑاب ٹاؤن اور کہاں کہاں اس نے قبضے کر کے دیئے کتنے اکڑ بلکل ہے کیا اس کے اندر پریشر آپ کے خفیہ داروں کہاں وہ آئی سائے ہو ایم آئے ہو جن کے کہنے کے اوپر اسی طرح ساکھ اور صابر کی طرح کے لوگ ساؤت پنجاب سے غائب ہوتے ہیں دو سال بعد کراچی میں پائے جاتے ہیں ان کی لاشیں ملتی ہیں جن کے کہنے پہ یہ فیک ان کاؤنٹرز ہوتے رہے کیا ان کا پریشر ہے میرا ماننا ہے مجھے جکین ہے کہ ان کا بھی پریشر ہے تمام ترکہ ہی لادلہ ہے تمام ترکہ ہی بہادر بچہ ہے اگر کوئی بہادر نہیں ہے اگر کوئی لادلہ نہیں ہے اگر کوئی عزیز نہیں ہے اگر کوئی پیارا نہیں ہے اس ملک کے اداروں کو اس ملک کے حکمران کو اس ملک کے سرمایہ داروں کو تو وہ ایک کراچی کی عوام ہے وہ یہ مظلوم عوام ہے جو کبھی اپنا جنازہ نقیب اللہ کی صورت میں دیکھتی ہے کبھی اپنا جنازہ جس کو مارنے والا اسی شہر کی تحفظ کے اوپر آہ قائم ایک پولیس آہلکار ہے یہ وہ مظلوم عوام ہے جو اپنا جنازہ کبھی ناظم جھوکیوں کی صورت میں دیکھتی ہے اس کو قتل کرنے والا اسی شہر کی حکمرانی کرنے کے لئے قوانین بنانے کے لئے ایم پی اور ایمین صاحب تھے جام کریم اور جام عویس یا کبھی وہ اس شہر کا جنازہ شازف خان کی شکل میں دیکھتی ہے اس کو قتل کرنے والا جو ہے ایک بڑا سلمایہ دار ہے جس نے آخر میں سارے قانونی پہ اترے استعمال کر کے اپنے بیٹے کو بری کرائی لیا تو ہر اس واقعے کے ساتھ اتھر اس نائنصافی کے ساتھ یہ اتارے اندر سے کتنا کمزور ہو رہے ہیں عوام کا ان پر کتنا غصہ ہے کتنی اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے اور یہ خود ہی ایک ریولٹ کی طرف ایک ریولوشن کی طرف معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں ایک تو یہ اگر جیسے نکیب اللہ قتل کیس کا فیصلہ ہوتا ہے دیگر بھی تو ان کے اوپر الزامات ہیں چار سو چوالیس قتل کے الزام تھا پولیس کی آئے جی کی سپیچل ایک ٹیم بنائے گئے تھی اس میں بھی تحقیقات کی تھی تو وہ کہاں جائے گی آپ تو پتہ ہے کہ ان چار سو چوالیس کیسز کے اوپر شروع میں جی ایٹی میں فگر دو آیا تھا مگر اس کی بھی آخر کار جا کے انویسٹیگیشن پروپرلی نہیں ہوئی ہم نے ایک آئینی پیٹیشن فائل کی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے کہا جی ہم انٹینیبل نہیں ہیں آپ سے نائی کورٹ جائیں ہم نے وہاں وہ کیس تو ان کو اٹھانا ہوگا یہ کیسز اتنی تاخیر کا شکار کیوں ہوتے ہیں یہ اپلیکیشن کیوں ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتی کیا جوڈیشل گرش ہی کمی ہے یہ سوال بھی کہیں نہ کہیں اٹھتے ہیں تو یقینی طور پہ اگر کل اس کیس کے اندر راہ انوار بری ہوتا ہے تو جو ایک سیاسی نیریٹیف بنایا جائے گا جو ایک سماجی اور قانونی نیریٹیف بنایا جائے گا جس میں آپ دیکھیں گے میں آج بتا رہا ہوں پارٹی آپ کو سرے فیرس حظر آئے گی کہ راہ انوار تو چار سے چوالس قتلوں میں بری ہو گیا اس سے تو کبھی فیک انکاؤنٹر کیے ہی نہیں تھے یہ ہمیشہ سے ایک بہدر بچہ تھا یہ ہمیشہ سے جان پہ کھیل کے سچے انکاؤنٹر کرتا تھا اس نیریٹیف کو بنایا جائے گا اور اگر فرنٹ پہ نہ آ سکا جیسے پہلے ارادہ تھا تو بیگ پہ رکھ کے اس صوبے کی حکومت کے اندر ادارے سواشن کا کام جاری رکھے گا کل انصداد دہشت گردی کے عدالت نے فریکین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلے کے لیے محفوظ کیا تھا کل یعنی کہ بیر کے روز جو ہے فیصلہ سنائے دیا گا اس سے پہلے جبلہ ناصر ایڈوکیٹ نے اور اس کے علاوہ ناکیب اللہ محسود اور اس کے علاوہ جو جرگاہ مائدین ہے انہوں نے کراچی پریس کلپ کے مہار ایک پریس کانفنس کی اور آگاہ کیا کہ اگر ممکنا طور پر انصداد دہشت گردی کے عدالت جو کہ اس کیس کے مرکزی ملزمان ہے جس میں ایس ایس پی رون مار اور دیگر پولیس کے اہلکار تو ان کو بری کر دیا جاتا ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ ہر فورم پر جو قانونی فورم ہے ان کے اوپر جو ہے وہ جائیں گے اور نہ صرف عدالتی قانونی چالہ جو ہی کریں گے بلکہ جس طرح بھی جو وہ ملزمان کو صحیح دلوانے کے لیے جو قانونی راستہ اختیار کر سکے وہ لازمی کریں گے اس لیے میں مدید بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گے آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک اللہ حافظ